اماران خان نیازی اماران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد بائیس کروڑ عوام کی خواہش ہے وزیراعظم وہی بنے گا جسے نواز شریف چاہیں گے سادر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف نے کہا تحریک ادم اعتماد ہمارا آئینی حق ہے تمام جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی جو لوگ وزارت عظمہ کے لیے میرا نام لے رہی ہیں ان کا شکر گزار ہوں وہی کروں گا جو نواز شریف کا حکم ہوگا غریب قوم کے عرب اور روپے بچانا اگر جرم ہے تو دوبارہ موقع ملنے پر یہ جرم پھر کروں گا اگر مجھ پر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو ہر سزا کے لیے تیار ہوں ہم سایہ ممالک سے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے ناجائز اسلحہ رکھنے کے مقدمے میں موسن بیگ کی زمانت منظور جیڈیشن میجسٹریٹ تھا تیس ہزار روپے کے مچن کے جمع کرانے کا حکم موسن بیگ کے خلاف تھانا مارگلہ میں ناجائز اسلحہ رکھنے کا مقدمہ درش تھا تفتیشی افسر نے ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا موسکو میں وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے تین گھنچے طویل ملاقات ہوئی مسئلہ کشمیر یوکرین دو طرفہ تعلقات اور گیس منصوبے پر بات چیت موسکو میں وزیراعظم عمران خان نے روس کے ساتھ طویل المدتی کثیر الجہتی تعلقات استوار کرنے کے عظم کو دہرایا افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے اور ممکن اقتصادی بہران کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا کہا پاکستان مستحکم اور پرامن افغانستان کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر قام کرتا رہے گا مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر بھی زور دیا وزیراعظم نے روس اور یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا امید ہے سفارتکاری سے فوجی تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے وزیراعظم کا بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور پیوٹر نے وزیراعظم کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا روس کے یوکرین پر حملے جاری دوسرے روز دال حکومت کیف اور دوسرے شہروں کو بیق وقت نشانہ بنایا گیا تیس سے زائد اسکری اور سیول تنصیبات پر میزائل داغے گئے یوکرین کا ائر ڈیفنس سسٹم تباہ فوجی اڈوں پر بھی میزائل حملے بی بی سی کے مطابق بمباری کے نتیجے میں ہلاکتیں 137 ہو گئیں روس کا چرنوبل کمپلیکس پر قبضے کا دعویٰ شمال مشرق اور جنوب کی جانب سے پیش قدمی جاری یوکرین کا جوابی کا روائی میں پانچ روسی تیارے اور ایک ہیلیکاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ سیول فلائٹس کے لئے فضائی حدود بند کر دی مارشل لابی نافذ یوکرین کے وزیر خارجہ کی دنیا سے کردار ادا کرنے کی اپیل ہمیں روس سے لڑنے کے لئے تنہا چھوڑ دیا گیا کوئی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں سب ڈر رہے ہیں ہتھیار نہیں ڈالیں گے یوکرین کے صدر کا اعلان یوکرینی صدر کہتے ہیں کسی یورپی ملک نے نیٹو میں شمولیت کی ہماری بات نہیں سنی امریکی صدر کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا ہم آخر دم تک لڑیں گے روس کے یوکرین میں فوجی آپریشن کو حملہ کہنا متاثبانہ ہے چین کا رد عمل کہا ایسے آپریشن کو حملہ کہنا بالکل درست نہیں فرقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صورتحال کو قابو سے باہر ہونے سے بچائیں یوکرین کے مسئلے کا پیچیدہ تاریخی پسے منظر ہے روس کی فوجی کاروائی مختلف وجوہات کا نتیجہ ہے اسلامباد ہائے کوٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف نون لیگ کی درخواستہ قابل سمات قرار دے دی سمات کے دوران چیف جسٹس اتر من اللہ نے کہا سیاسی جماعتوں کے پاس متبادل فورم موجود ہے غیر ضروری پیٹیشن دائر کرنے کی بجائے پارلمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں سیاسی جماعتوں کا عدالتوں میں آنا اچھی بات نہیں عدالت کا مسلم لیگ نون کو پارلمنٹ میں کردار ادا کرنے کا مشورہ پیکا قانون میں صرف اختلاف کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے قوانین کو آرڈیننس کے ذریعے ڈرکونین بنانا تشویشناک ہے ایسی پارٹی جس کی اپنی طاقت سوشل میڈیا تھا اس نے ایسا کیا پیکا آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سمات کے دوران چیف جسٹس اسلام آدھ ہائی کوٹ کے ریمارکس کا افسوس سے کہنا پڑتا ہے حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف کارمائیاں کی گئیں یہ لگ ہی نہیں رہا تھا جمہوری ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف حکومت مخالف آوازوں کو ٹارگٹ کیا گیا اگر اگزیکٹیف کو اپنی پرائیوٹ ساکھ کا اتنا خیال ہے تو اس میں سے پبلک آفیس ہولڈرز کو نکال دیں عدالت کے سامنے واحد سوال یہ ہے کہ سیکشن بیس کو کیوں نہ کل ادم قرار دیا جائے اٹھانی جنرل نے کہا ان کے خیال میں یہ غیر آئینی نہیں قانون کے غلط استعمال کو دیکھنا ہے ملکہ کوحسار مری میں پھر برف باری ہر چیز نے سفید چادر اوڑ لی وادی کا حسن دبالہ تیز ہواں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے سامباد، راولپنڈی اور مزفات میں وقفے وقفے سے بارش، ٹھنڈی ہواں چل پڑی بی آئی خان اور نورپول تھل میں یالہ باری کے بعد خون کی بڑھ گئی بھکر، میاں والی، خوشاب اور قریب علاقوں میں بھی عبر رحمت، موسم کشکوار ہو گیا کرونا کی پانچویں لہر کے وار جاری محلق ووا سے مزید پچی سفرات جان بھاک ہو گئے چوبیس گھنچوں کے دوران ایک ہزار ایک سو بائیس ہیں کیس رپورٹ ان سی او سی کے مطابق مضبط کیسوں کی شرح دو آشاریہ سات دو فیصد ریکارڈ کی گئی ادھر سیول ایوییشن آتھارٹی نے اندرون ملک سفر پر آئیت پابندیوں میں نرمی کر دی یاکم مارچ سے ہوای سفر کے دوران کھانے پینے پر پابندی ختم مسافروں کے لیے ماسک پہننے کی شرط برقرار رہے گی لاہور میں سیاسی حل چل تیز جماعت اسلامی کا قومی اسمبلی میں ایک ووٹ اہمیت اختیار کر گیا پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی سے ادم اعتماد پر ساتھ مانگ لیا آصف علی زرداری کے منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات حکومت کے خلاف لانگ مارچ سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت آصف زرداری نے کہا آپ کی ادم اعتماد پر کوئی بھی تحفظات ہیں تو ہمیں بتائیں انہیں دور کرنے کے لیے تیار ہیں بیٹک میں خوب کہقے بھی لگے آصف زرداری نے جیل میں رشوت اور سفارشی کلچر کا تذکرہ کیا جماعت اسلامی کے امیر نے بھی جیل کی یادوں کو تازہ کیا حکومت مخالف تحریکہ اصلا بننے یا نہ بننے کا فیصلہ مرکزی مجلسے شروع کرے گی اجلاس ستائیس فروری تک جاری رہے گا مونس الہینی اوپوزیشن کے دعوے سے پھر ہوا نکال دی کہا سیاسی بات چیت اور مشاورت چلتی رہتی ہے مطلب یہ نہیں کوئی فیصلہ کر لیا وعدوں کے پابند ہیں ان کا مکمل احترام کریں گے وفاقی وزیر مونس الہینی اور سپیکر قومی اسمبلی میں بھی رابطہ کہا حکومت کے اتحادی ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے ادم اعتماد پر اوپوزیشن کے ساتھ تاب ان کی یقین دہانی کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے اصد قیسر بولے حکومت کی بہتر معاشی پالیسیوں کی بدولت ملک ترقی کی داہ پر گامزن ہے سیمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے وزیر آسم وحی بنے گا جسے نواز شریف چاہیں گے صدر مسلم لگنون شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو آپ کو اپ ڈیٹ کریں اہم قبر کے حوالے سے مزیر آسم وحی بنے گا جسے نواز شریف چاہیں گے شہباز شریف کی جانب سے میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا گیا شہباز شریف نے مزید کہا تحریک ادم اعتماد ہمارا آئینی حق ہے صدر مسلم لگنون شہباز شریف نے حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا اعادہ کیا تحریک ادم اعتماد جو ہے یہ ہم پاکستان کے جو بائیس کلوڑ امام ہیں ان کی جو خواہش آپ ان کے پیچھنے سے ہم یہ کر رہے ہیں تمام پلوٹیکل پارٹیز مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں گے یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے ہمارا سیاسی حق ہے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا شہباز شریف نے آئندہ وزیراعظم سے مطالق اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اعتصاب عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس آجات کیس کی سمات کے بعد میڈیا سی گفتگو میں شہباز شریف نے نیب کے الزامات مسترد کر دیئے شہباز شریف نے وزیراعظم کے دورہ روز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہم سایہ ممالک سے تعلقات رکھنے چاہیے لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے ندین چوہدری ایکشپریس نیوز لاہور تاہیات نہ اہلی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں ایک اور رکھ دائر سپریم کورٹ بار نے ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات کے خلاف اپیل کر دی اپیل میں کہا گیا درخواست پر لگائے گئے اعتراضات بلا جواز ہے سپریم کورٹ بار کی ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات کے خلاف اپیل اور اس اپیل میں یہ کہا گیا کہ درخواست پر لگائے گئے اعتراضات بلا جواز ہیں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے اطلاق سے تاہیات نہ اہلی ہو جاتی ہے اپیل کا یہ مطن تھا سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے لیے کوٹ آف لاکھا ڈیکلیریشن ہونا چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ نے پیکہ ترمیمی آرڈننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی چیف جیسٹس اتر منالہ نے کہا عدالتوں کو سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے سیاسی جماعتیں پارلمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں عدالتوں کو سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے چیف جیسٹس کے جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں پارلمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں غیر ضروری پٹیشنز دائر نہ کریں سٹیک ہولڈرز نے یہ ترمیم چیلنج کی ہے ان کے پاس متبادل فورم نہیں صحافی محسن بیک کی غیر قانونی اصلاحہ رکھنے کے مقدمے میں زمانت منظور جیڈیشن مجسٹریٹ کا سینئر صحافی محسن بیک کو تیس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سامنے آیا ہے سینئر صحافی محسن بیک کے غیر قانونی اصلاحہ رکھنے کی درخواست قبول کر لگے جیڈیشن مجسٹریٹ کا صحافی محسن بیک کو تیس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سامنے واپس پہنچ گئے وزیراعظم کے ہمراہ وفاقی وزرابی وطن واپس پہنچ گئے وزیراعظم روس کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے وزیراعظم کے ہمراہ وفاقی وزرابی وطن واپس پہنچے موسکو میں وزیراعظم کی روسی صدر سے تین گھنٹے طویل ملاقات ہوئی اور وزیراعظم دورہ روس کے دوران پاکستانی کی منریچی سے بھی ملے وزیراعظم عمران خان اور روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن کی ون آن ون ملاقات ملاقات تین گھنٹے جاری رہی جس کے بعد روسی صدر نے وزیراعظم کے اعزاز میں زہرانہ دیا دونوں رہنماؤں کی ملاقات کا اعلامیاں جاری کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا دو طرفہ تعلقات کا مصبت رخ مستقبل میں بھی آگے بڑھتا رہے گا اعتماد اور ہم اہنگی سے مختلف شعبوں میں باہمی تابن کو مزید گہرہ اور وسیع کیا جائے گا وزیراعظم نے فلیکشپ اقتصادی منصوبے کے طور پر پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کی اہمیت کا بتایا عمران خان نے روس کے ساتھ طویل المددی کسیر الجہتی تعلقات استوار کرنے کے پاکستان کے عظم کو دوہر آیا افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے اور ممکنہ اقتصادی بہران کو روپنے کی ضرورت پر زور دیا تحکم پر امن افغانستان کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا وزیراعظم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر بھی روشنی ڈالی مسئلہ کشمیر کے پر امن حل پر زور دیا اعلامی کے مطابق ملاقات میں دو طرف تعلقات باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی عمور پر مشاورت کی گئی توانائی سے متعلق ممکنہ منصوبوں میں تابون پر بات چیت ہوئی وزیراعظم نے روس اور یوکرین کے درمیان تازہ ترین صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا عمران خان نے کہا سفارتکاری اور مذاکرات سے فوجی تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ترقی پذیر ممالک تنازعات کے دوران معاشی طور پر زیادہ متاثر ہوتے ہیں وزیراعظم نے دنیا میں انتہا پسندی اور اسلامفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجانات پر تشویر